اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چینل نیوز ایش ٹی میں خوش رام دید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولٹن پر بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو خیر پوچامے والی سے آگاہ کر رہی ہیں وفاقی وزیر ہاؤسنگ میہ ریاض حسین پیرزادہ نے نومے کے واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نومے کا واقعہ پاکستان قوم کے لیے بہت افسوسناک واقعہ ہے یہ واقعات ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں غیر ملکی ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے جیسے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کے لیے ان پر حملے کیے گئے اور ملک کو توڑا گیا انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو سنواتے ہیں نومے کا واقعہ پاکستان میں قوم کی بہت افسوسناک واقعہ یہ واقعات ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پر غیر ملکی ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے جیسے مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کے لیے ان پر حملے کیے گئے اور ملک کو توڑا گیا اسی طرح مصرف ملک میں رشیہ میں جب گربچاف کے دور میں رشیہ کو توڑا گیا اس پر حملے کیا اور یہ ایسے افسوسناک واقعات ہیں سیاستدان کو میز پر بیٹھ کر اپنا افہام و تفہیم سے اور ملکی اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے ہیں اور ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے میں ایک دوسرے سے جو سبوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اداروں پر اور عدلیہ پر حملے کریں تنصیبات پر حملے کریں افواج پاکستان اور پولیس کے خلاف اداروں کے خلاف جو منصوبے کے تحت یہ حملے کرتے ہیں تو یہ نہ صرف پولیس پر حملہ ہمارے گھروں کو ڈاکوں کے لیے کھول دیتا ہے اور سردوں کے محافظوں کے خلاف جب جو تقریریں یا جو اقدامات جو لوگ کرتے ہیں غیر ملکی اشارے پر وہ ملک دشمن ہوتے ہیں اور وہ ملک پکا کے جب یہ نصول ہیں